انڈیا میں میں وہ بیٹھ کے سیاسی بخالفین کو ماں بینٹ کی ننگی گالیاں دے رہی ہے یہ کر رہی ہے موڈی ریز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو وفاقی حکومت کے بڑے مو چڑے اور بلکہ کہنا چاہیے استعمال شدہ جو بیروکریٹ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ فرمائی ہے اور ٹویٹ فرمائی ہے اس کے اندر انہوں نے لہور کے ایکسپو سینٹر کے ایک تصویر شیئر کی ہے جس کے اندر انہوں نے کرونا سینٹر کاہم کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ چیک ہونا چاہیے کہ یہ صاحب کہاں نے پڑے ہوئے ہیں جنہیں ہیومن کرنٹائن اور اینیمل کرنٹائن کے اندر ڈیفرنس کا ہی نہیں پتا اور وہ بابا بھائی جو ہے وہ 21 میں 22 میں 23 میں گریڈ میں پہنچ چکا ہوا ہے اور اگر وہاں پہ بیٹھ کے یہ بندہ پولیسی سازی کر رہا ہوگا جیسے اس بیسک چیز کا نہیں پتا تو یہ کیا کیا بیڑے غرق نہیں کر رہا ہوگا جی بھٹی صاحب بھٹی صاحب ایسان ہوا کی جانور سمجھ دے نہیں ارسلان بھٹی صاحب ایسان ہم کب انسانوں کی صف میں آئے ہیں کبھی بھی نہیں آئے ہم لوگ تو ہمیں تو دیکھیں اب ماضی لے لیں اس سے پیچھے چلے جائیں اس سے ہر دور میں جو عوام ہیں وہ جانوروں سے بتر ہی ہیں جانوروں کو تو پھر جو آپ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا ویڈنری ڈاکٹر وہ دار بارہ پندرہ سو فیس چارج کرتا ہے اس کو اچھی طرح دیکھتا ہے آتھ لگاتا ہے شاید گلفز پین کے لگاتا ہے اس کے بعد وہ ڈیٹول سے آت بھی دھول لیتا ہے ہمیں تو حالت ہی کوئی نہیں ہے اب زلفکار رات صاحب کہہ رہے تھے جی کہ لوگوں کو ڈرانے کے جارے ہیں لوگ کوئی نہیں ڈر رہے ہیں یہ آج سالہ دن میں بار 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 جا کے صرف یہ جالی میں سے دیکھتا رہا ہے ریپورٹنگ کرتے گی گا کیا کریں میں نے تین چار دفعہ کوشش کی کہ ٹرافک کے اوپر کچھ چیز کروں لیکن وہ اتنا رش تھا گاڑیاں اس سپیڑ سے گزر رہی ہیں لوگ اپنا انجوائے کرنے کے چکر میں نکلے ہیں لوگ تفریح کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا بات کرتے ہیں کوئی نہیں ڈر رہا ہے یہاں پہ نہ انہوں نے ڈر رہا ہے جب تک یہاں پہ حالات ہاتھ سے ان کے نہیں نکلیں گے پانی پلوں کے اوپر سے نہیں گزرے گا انہوں نے باز نہیں آنا اس قوم نے ابھی جو ہے احمد وقاص صاحب کرنٹائن جو ہے وہ ہم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انسانی اور ایک ہیوانی ہیوانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بیج آیا ہے جانوروں کا ان کو آپ مقامی جانوروں کے ساتھ انٹریکشن سے منع کر دیتے ہیں آئیسولیٹ کر دیتے ہیں پورے بیج کو جبکہ اگر انسان کی کرنٹائن کی بات ہو تو آپ اکیلے انسان کو کرتے ہیں کیونکہ جانور کا تو یہ ہوتا نا کہ ایک بیج اگر ریجیکٹ ہوگا آپ کا تو آپ پورے کا پورا جانور بیج ریجیکٹ کر دیں گے نا سب کو اڑا دیں گے بھلے کسی ایک میں سے پازٹیو نکل آئے لیکن انسان میں تو آپ یہ نہیں نہ کر سکتے ان اکل کے اندھوں کو دیکھئے کہ تافتان کے بورڈر کے اوپر جو جانوروں کے کرنٹائن کا ہال ہے وہاں پہ انہوں نے انسانوں کو بند کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمیں جانور سمجھتے ہیں یہاں پہ جس قسم کے حالات میں ان کو رکھا گیا اور جو مزریبل کنڈیشن تھی ان ڈی ایم اے کیا کر رہے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں اب آکے بیٹھ کے وہ کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرے وہ کر رہے ہیں تو دو مجھ نے پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے بہرحال یہ تو وہ بات ہوگی ان ڈی اے میں میں بتا دوں ان ڈی اے میں میں وہ جو زرپاج گل کی بہن ہے وہ بیٹھ کے سیاسی بخالفین کو ماں بینٹ کی ننگی گالیاں دے رہی ہے یہ کر رہے ہیں وہ اس کا انفرادی فیل ہوگا پنجاب میں کیا حال ہے آپ بیورکریسی کی بات کر رہے ہیں منیسٹرز جو ہیں وہ کوئی ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا ہے کوئی دور دراز زلے کا اس کو ایلوکیٹ کر دیا وہ جا کے دعوتیں کھا رہے ہیں بھئی آپ کی لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی آپ کو گائیڈ نہیں کر گی آپ کیسے کریں گے آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ انسانوں اور اہوانوں کی بات کر رہے تھے تو میں تو اس میں بڑا کلیر رہوں کہ آپ کو اور مجھے یہ ایلیٹ کلاس ہے یہ کیا سمجھتے ہیں تو آپ کو اور مجھے صرف ایلیکشن کے لیے ایک سامان ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے ووٹ کی وہ بھی جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے لیڈرز کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے ووٹوں کی بیٹھ سے ہم جیتے ہیں تو وہ بھی غلط پہمی میں میں نہیں رہنا چاہیے الیکشن وغیرہ کا چکر بھی نہیں ہے تو لہذا وہ آپ کو ہیوان کے درجے پہ اللہ کے فضل سے رکھتے ہیں اگر کسی غلط پہمی میں ہے تو آپ اس سے نکل جائیں جو انہیں تصویر شیئر کی ہے وہ ان کے ذہنی سطح کی اور اپروچ کی اکاسی کرتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ایک طرف سے مکمل اور اوپر سے بغیر چھت کے جو آپ نام نہاد آئیسولیشن سینٹر بنا رہے ہو آپ کا یہ تصویر کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لے تو آپ پہ پر بندیاں لگ جائیں یہ جو آپ بھائی میں گریڈ کو بیٹھے ہوئے لے کے روتے ہوئے چلے کوارنٹین کی بات کرتے ہیں عمران خان نے پہلے پاکستان کو لکڈاؤن کرنے میں ٹائم لگایا یہ کہہ کر کہ پاکستان میں بہت قریب لوگ ہیں اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد جب حالات خراب ہونے لگے تب اس نے یو ٹن مار کے پاکستان میں لکڈاؤن کر دیا جس سے بھی اب لوگ نہیں مان رہے کیونکہ بے وکوب نے پہلے کہا تھا کہ لکڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اور اب کارنٹین میں بھی عمران نے اپنے جینیس ہونے کا ثبوت دے دیا پہلے اس نے ایک کالج کے گیمپس کو کارنٹین سینٹر بنایا جو پاکستان کے ایک سٹی کے بیچ میں پڑتا ہے اور جسے ہزاروں لوگ جاتایات کرتے ہیں اور جب لوگوں نے اس کے بارے میں جلانہ سٹارٹ کیا تب اس نے ایک ایک سپو سینٹر کو کارنٹین سینٹر بنا دیا جس کی کوئی روف بھی نہیں ہے جب کوئی کارنٹین سینٹر بنایا جاتا ہے تب سب سے امپورٹنٹ چیز وینٹیلیشن ہوتی ہے یہ اس ایڈیٹ کو کون بتائے گا اور اسی وجہ سے پاکستان میں جو لوگ بھی اس ایک سپو سینٹر میں جا رہے ہیں انہیں کرونا کی چانسز انکریز ہو رہے ہیں عمران کے پاس اگر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے تو وہ کم سے کم پی اے مودی جی سے تو سیکھ سکتا ہے کہ کارنٹین سینٹر کیسے بناتے ہیں پی اے مودی جی نے انڈیا میں مریض کی سنکھا دنوں دن بڑھنے کی ویڈا سے ہسپاداول پر پڑھتے بوجھ کو دیکھتے ہوئے مکھو میندری اسو گیلو سے کہا کہ وہ کرونا سے لڑنے کے لئے انڈیاں ریلوے کی وارڈ میں پڑھی ہوئی کچھ ٹرینوں کو ٹیمپوراری ہاسپیٹل بنا دے یہ کام کر کے پی اے مودی نے دنیا میں ایک نسال قائم کی آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران کو کم سے کم اپنے لوگوں کی تو فکر کرنی چاہیے اسے کیا کارنٹین کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا اگر اس نے اپنا راستہ نہ بدلا تو پاکستان میں کرونا کیسز اور بھی تیزی سے انکریز ہوتے رہیں گے اور جلد حالات عمران خان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا پھر اگر عمران نے ایکسپرٹ سے کنسلٹیشن بھی کی تب بھی وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور اگر اسے اپنے لوگوں کی فکر نہ بھی ہو تب بھی جس پی ایم بننے کے لیے وہ کچھ کر دے برنہ اگلے الیکشن میں یہ ایک بھی سٹیٹ نہیں جیت پائے گا انڈیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ پاکستان اس پہ کابو پالے ورنہ انڈیا میں ختم ہونے کے بعد بھی یہ وائرس پاکستان سے انڈیا آ سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مند پھولئے